موسیقی یہ جنگل کے فرش پر پکری پتیوں کے بیچ اپنا گھر بنا دی ہے ایک میکرو لینز سے نظر آیا کہ اس کے پیٹ کی توجہ اتنی باردرشی ہے کہ اس کا لال دل بھی نظر آ رہا ہے چاول کے دانے جتنا بڑا اس کا دل ایک منٹ میں چالیس بار دھڑکتا ہے کچھ واجیانک مانتے ہیں کہ بیٹ میں کوئی رنگ نہ ہونے کی وجہ سے پتیوں سے پراورتت ہونے والی روشنی اس کے شریر کے آر پاہر چلی جاتی ہے اور اس سے یہ ہرے رنگ کے نظر آتے ہیں لیکن ان خوبصورت جیووں کو بھی کھانا تو چاہیے ہی عام طور پر یہ چھوٹے چھوٹے کیٹوں کو کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ہی کھا جاتے ہیں جب یہ گلاس مینڈھک نیچے فرش پر آگے بڑھا تو ایک اور شاندار چیل یہاں پر آ گیا رنگوں کا یہ انوکھا مگر خطرناک مدھارن وکاس کا ایک شاندار نمونہ ہے یہ ویلویٹ ورم سخت کوجھ والے جیووں اور کیوڑوں کے بریباروں کے وکاس کے بیچ کی گھڑی ہے یہ جنگل کے فرش پر اپنے درجنوں دکھاوٹی بیروں سے رینگتا ہے جنہیں لوب اپورٹ کہتے ہیں یہ بینا جوڑ والے مانسل بیر اس کے پیٹ سے جڑے ہوتے ہیں اس کی پتلی رنگ برنگی توجہ مخملی لگتی ہے کیونکہ اس کی اوپر لاکھوں سمویدن شیل روئیں ہوتے ہیں یہ ان کی ہی مدد سے اپنا شکار ڈھونتا ہے دن میں چمکنے والا ان کا شریر ایک جیتامی ہے کہ یہ بہت زہری لیں ویلویٹ ورم ایک زہر اگلتا ہے جو بہت چپ چپا ہوتا ہے اس کے انٹینہ کے نوزلوں سے نکلا وہ چپ چپا زہر ہی اس کے شکار یا شکاری کو بے ہوش کر دیتا ہے یا پھر مار ڈالتا ہے